اے بی ڈی ویلیرز کے انصار ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں ہے اہنکار جی ہاں دوستوں دکشن افریقہ کے پورو دھاکڑ بلے باز اور لمبے سمیں تک رویل چیلنجرز بنگلورو کے لیے کھیلنے والے اے بی ڈی ویلیرز نے ہاردک پانڈیا کی کپتانی پر بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا سیزن ممبئی انڈینز اور اس کے کپتان ہاردک پانڈیا کے لیے کسی برے سپنے کی طرح رہا ہے ممبئی انڈینز کا پردرشن اس سیزن کافی خراب رہا ہے اور وہ پلیف کی دوڑ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بنی میدان پر کئی بار ہاردک پانڈیا ہوتنگ کے بھی شکار ہوئے اور ان کی کپتانی پورے ٹورنمنٹ کے دوران ویوادوں میں گھری رہی ہے اب دکشن افریقہ کے مہان دگج ای بی ڈیویلیرس نے بڑا بیان دیتے ہوئے ہاردک پانڈیا کی کپتانی پر انگلی اٹھا دی ہے ای بی نے کہا ہے کہ ہاردک کی کپتانی انہکار اور چھاتی باہر نکال کر چلنے سے پریرد ہے اور ٹیم کے بہت سارے انبھوی کھلاڑیوں کو یہ پسند نہیں آئے گا اے بی ڈیویلیرس نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا ہے کہ پانڈیا کی کپتانی شیلی خاصی اکھڑپن بھری ہے یہ اہنکار سے پریرد دکھتی ہے میں نہیں جانتا ہے کہ جیسے وہ میدان پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ ہی واسطوک ہوتا ہے لیکن وہ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ یہ ان کی کپتانی کا طریقہ ہے لیکن جب آپ کئی سال سے کھیل رہے انبھوی کھلاڑیوں کے بیچ کھیلتے ہیں تو یہ بات انہیں پسند نہیں آتی ڈیویلیرس نے آگے کہا کہ گجرات ٹائٹنز کے سمیں اس شیلی نے کام کیا تھا کیونکہ یہاں ایک یووہ ٹیم ان کے ساتھ تھی کبھی کبھی یووہ کرکٹر اس طرح کی کپتانی شیلی کو پسند کرتے ہیں وہیں اے بی ڈیویلیرس نے میچ کے دوران ہاردک کو شانت منودشاہ کے ساتھ حالات کو نینترت کرنے کی صلاح دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے گریم سمیت کی یاد آتی ہے وہ ہمیشہ ہی ٹیم کے لیے اپستت رہتے تھے اور بطور یوہ مجھے کیول ان کا انسرن کرنا تھا اب ممبئی ٹیم میں روہت اور بمراہ ہیں اور اسی طرح کھیلتے ہیں ہم سبھی کو شانت رہنے کی ضرورت ہے ہمیں تھوڑا سجھاو دیں کہ ہم کیسے میچ جیت سکتے ہیں ہمیں یہاں اکھڑپن کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی آلوچنا نہیں کر رہا ہوں مجھے انہیں کھیلتے دیکھنا پسند ہے مجھے ان کا چھاتی باہر نکال کر چلنے کا انداز پسند ہے کیونکہ میں اسی طرح کا تھا دوستوں آپ کا اے بی ڈی ویلیرز کے اس بیان اور ہاردک پانڈیا کی کپتانی کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں